بہت بہت سواگت ہے آپ کا مائز بہت خاص کا اکرم بیہر بیہان میں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح ایک بہترین مہمان کے ساتھ کہتے ہیں گھٹ گھٹ کر جینا چھوڑ دے تو رکھ ہواوں کا مور دے ہمت سے اپنی کلم اٹھا لوگوں کا بھرم تو توڑ دے اکثر لوگ بھرم میں رہتے ہیں کہ انسان یہ کام کر پائے گا نہیں کر پائے گا عورت ہے یا مرد ہے ہم ہمیشہ ایکوالیٹی کی بات کریں گے تو یہ آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ کتنے سکشم ہیں کوئی انسان صرف آپ کو ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھا سکتا ہے آپ کے ساتھ چلے گا اس کی امید آپ چھوڑ دے آپ کو سمجھا سکتا ہے لیکن اس سمجھداری کے ساتھ آپ کے ساتھ چلے آپ اس کی امید چھوڑ دے یہ آپ پر بلکل پوری طریقے سے نربھر کرتا ہے کہ آپ اپنے زندگی کو کس طریقے سے فریم کرتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کیسے لوگ لاتے ہیں آپ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بناتے ہیں ہمیشہ دوسروں پر آپ ایک چھت رہنا وہ چھوڑ دیجئے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ بھروسے پر رہ جاتے ہیں وہ انسان وہ کام کر لے گا نا وہ انسان دیکھ لے گا نا وہ انسان اسی کا تو یہ کام ہے آپ جو کاموں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں نا یہ سب سے بڑی گلتی ہے اور اس کے لیے اس اس کے لیے آپ کو خود سے آگے بڑھ کے یا تو قدم اٹھانا ہے یا تو پھر آواز اٹھانی ہے باتوں سے لگ گیا ہوگا کہ آج ہم کس مددے پر بات کریں گے آج ہم ششکتی کرن کی بات کریں گے آج ہم کاموں کی بات کریں گے اور آج بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک ہے اس نے جو بھی درسک ہمیں سن رہے ہیں وہ کہیں مجھے گا کیونکہ آج ہم بات کریں گے آپ کے لیے کی پاسپورٹ کتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے تو بہت ساری جانکاریاں لیں گے صبح کی سروعت ہو گئی ہے آپ اور ہم اور ہماری خاص مہمان کے ساتھ لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا انمول وچن کیا ہے تمہیں کوئی پڑھا نہیں سکتا کوئی آدھیاتمک نہیں بنا سکتا تم کو سب کچھ خود اندر سے سیکھنا ہے آتما سے اچھا کوئی شکشک نہیں ہے آپ ہمیشہ چوکس رہے ہیں مطلب آپ اپنے کام کو بہت ہی سلیکے سے کریں آپ لچیلی ہیں کیونکہ آپ ہر ایک پرستطیوں میں اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں اور آپ ایک سنگٹھت مہلہ ہیں سنگٹھت یعنی کہ ایک مانجمنٹ جو ایک جب مہلہ کرتی ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے باہر بھی دیکھنا ہوتا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے خود کو بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ اتنے سب چیزوں کو جب مانج کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہاں ہیں آپ کیا کر رہی ہیں آپ اپنے آپ کو کتنا ستھاپت کر رہی ہیں ہم آج مہلہوں کی ہی بات کریں جو مہلہیں درشک ہمیں سن رہی ہیں آپ کیلئے بھی بات ہوگی آج بہت ساری جانکاریاں ملے گی اور اس جانکاری کو دینے کیلئے ہمارے ساتھ آج بہت خاص مہمان موجود ہیں آپ ہیں تبیشی بہل جو کی ڈیریکٹر ہے پاسپورٹ آفیس کی امان بہت بہت سواگت ہے آپ کامائز بہت خاص کارگروم بیہار بیہان میں آپ کی مسکر آہٹ ہی بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کٹھنائیوں سے گزر رہی ہے لیکن آپ اسے ہمیشہ مسکر آہٹ کے بیچ میں رکھتے ہیں ایک پرگتیسیل مہلہ آپ کے نظر میں کیا ہونی چھی جیسا کہ آپ نے کہا اور مجھے بہت اچھا لگا کاری کریم کی شروعات میں کہ ہر ایک انسان جو ہوتا ہے وہ دوسرے پر نیر بھر ہو جاتا ہے کہ یہ کام یہ کر لیں گے آتما نیر بھرتا ختم ہوتی جا رہی ہے چاہے وہ ایک لیڈی ہو یا کوئی آدمی ہو عورت اور آدمی جو ہے آتما نیر بھر جب تک رہیں گے تب تک وہ پرگتیسیل رہیں گے کیونکہ جو ہوتا ہے سیلف موٹیویشن وہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے ایک آپ کے اوپر وشواس اپنے اوپر وشواس ہونا چاہیے کہ آپ یہ ہر ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نوکری پر جا رہے ہیں تو آپ اس کو خود اپنے بلبوتے پر کریں گے اگر آپ بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں اپنے بلبوتے پر کریں گے گھر کا کوئی نرنے لے رہے ہیں تو وہ آپ اپنے بلبوتے پر لیں گے اگر آپ خود responsible ہیں even چھوٹی چھوٹی چیز میں جیسے اگر ہم عورتوں کا آتما نربھرتہ دیکھیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کھانے میں نمک کتنا ڈالنا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہے اس بات میں تو اگر وہ اس بات سے کانفیڈنٹ ہے تو وہ پرگریسیو ہے پرگتی شیل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے بلبوتے پر اپنے بلبوتے پر اپنے کانفیڈنسے تو آپ ڈیفینیٹلی پرگریس کرتے رہے ہیں آپ باہر بھی کام کرتے ہیں آپ گھر بھی سمحال رہے ہیں آپ کے بچے بھی ہیں بہت ساری محلائے جو ہمیں دیکھ رہے ہو کہتے ہیں کہ ایک عورتوں کو باندھ دیا گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ صرف یہ کام ہی عورتوں کا ہے صرف یہ کام ہی عورت ہی کر سکتی ہے اس کو کہاں تک آپ غلط یا صحیح مانتی ہیں ایکچلی میں ہمیشہ میں یہاں پر پہلے بھی آئی ہوئی ہوں تو میں نے تب ہی یہ بولا تھا کہ ہم لوگوں کا پروبلم نہیں ہے ہمارے جو رولز ہیں جو فیمنین مانے جاتے ہیں جو ٹریڈیشنلی لڑکیوں کے لئے مانے جاتے ہیں ان رولز کو ہمیں امپاور کرنے کی ضرورت ہے چاہے کھانا بنانا ہے اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی آدمی بھی ہے جو کھانا بناتے ہیں تو اس کو بھی کام کو کم دیکھا جاتا ہے تو ہمارے سماج کی سمسیاں اورتوں کا ششکتی کرن نہیں ہے we don't require women empowerment ہمیں وہ رولز جو ٹریڈیشنلی فیمنین ہیں کہ گھر کا خیال رکھنا تو اگر ہم لڑکیاں گھر کا خیال رکھتی ہیں یا کوئی جو میل میمبر ہے گھر کا اگر وہ بھی خیال رکھتے ہیں گھر کا اس کو تھوڑا سا کم نظروں سے دیکھا جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر ہمارے بھی ہزبنڈ ہیں یا ہمارے بھائی ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نئی ڈش دیکھی جو کنال کپور اور سنجیف کپور جائیسے شیف ہی بنا رہے ہیں میل شیف بنا رہے ہیں اگر وہ گھر پر ٹرائے کریں گے تو اس چیز کو اپریسی ایشن سے نہیں دیکھا جائے گا تو سیمیلر چیز یہ ہے کہ ہماری سسائیٹی میں جو فیمنین رولز ہیں جو لڑکیاں تریڈیشنل ہی کرتی آ رہی ہیں اگر وہ میل بھی کرنا چاہے تو ان کو کم نظر سے دیکھا جاتا ہے تو یہ چیز ہمارے سماج کی پروبلم ہے سماج میں کام کو باٹنا پروبلم نہیں ہے ہمارے سماج میں جو کچھ کام ہیں ان کو نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ تو ہے کہ جب گھر میں آپ کوئی کھانا بناتے ہیں تو ان کو بہت گھر میں کیسے بنا لیا جبکہ جتنے بھی سیف ہیں وہ باہر میں میل ہیں اور اگر گھر میں گھر کے باہر کوئی لڑکی چائے کا ٹپڑی لگا لے یا پھر کچھ ایسے تو وہ بوال ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ دکت نہیں ہے کام سے دکت نہیں ہے آپ کو کون کر رہا ہے آپ کو اسے لگتا ہے کہ اس سے دکت ہے تو آپ کی پڑھائی کہاں سے آپ نے سٹارٹ کی پڑھائی کہاں سے سٹارٹ ہوئی میں بیسیکلی ڈیلی کو بلانگ کرتی ہوں میری سکولنگ ساری ڈیلی اور نویڈا وہاں پر تھی پھر اس کے بعد میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کاری ہے اس کے بعد سے میں انٹو سروسز میں ہوں 2011 بات 2011 بات اور پاسپورٹ کو لے کے بہت سارے مسکنسپشن لوگ کو کافی انسینٹ پیپل وہ کافی مسگاید ہو جاتے ہیں تو آپ کے لئے کیا چیلنجز ہیں اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ نے کیا کیا دیکھے ہیں میں یہاں پر پٹنا میں بیہار مطلب پورا ہے اراؤنڈ دو سال سے پاسپورٹ آفیس میں ہوں ہوں تو پاسپورٹ ہمارا بہت زیادہ بہت زیادہ پاسپورٹ کا کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات جو مجھے لگتی ہے لوگوں کے من میں ہچک ہے جو پچھلے پاسپورٹ بنانا ہے تو آپ کسی ایجنٹ کو ڈھونڈ جائے گا پاسپورٹ آفیس میں اس کے کانٹاکٹس ہوں گے تو پھر جلدی سے ہمارا کام ہو جائے گا پیٹ ویرائز پاسپورٹ کی جو اہمیت ہے it is a travel document اب لوگ زیادہ باہر بھی جاتے ہیں تو وہ اور سرکار جو ہے اتنی زیادہ تت پر ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پاسپورٹ ملنا چاہیے کیونکہ پاسپورٹ کھالی ایک ڈاکیمنٹ نہیں ہے آدھار کارٹ کی طرح نہیں ہے پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ باہر جا کے گھوم سکتے ہیں آپ باہر جا کے پڑھائی کر سکتے ہیں آپ باہر جا کے نوکری بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو I always say کہ پاسپورٹ ایک enabling document ہے جو آپ کی right to movement of freedom of movement آپ implement کر سکتے ہیں تو it is like your fundamental right اور آج کل کی ڈیٹ میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ باہر جانا بہت بڑی بات ہے اب عام بات ہو گئی ہے تو اس طریقے سے بیہار میں بھی ہم لوگ around 2000 applications per day process کرتے ہیں پاسپورٹ کی which is quite a big number تو اگر ہفتے کا دیکھا جائے تو around 10,000 passports ہم لوگ دے رہے ہیں لوگوں کو تو اس چیز کو رکھتے ہوئے سرکار نے جو ساری نیم ہے اور جو process ہے پاسپورٹ کا وہ بہت زیادہ simplify کر دیا ہے جیسے کسی کو فریش پاسپورٹ بنانا ہے تو اگر آپ کے پاس کیول آدھار کارڈ ہے دو ٹائپ کے پاسپورٹ ہوتے ہیں ایک ECR ہوتا ہے اگر آپ 10th class سے کم پڑے لکھے ہیں ایک ECNR پاسپورٹ ہوتا ہے اگر آپ 10وی سے زیادہ پڑے لکھے ہیں تو کیول آدھار کارڈ سے آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا اور اگر آپ زیادہ پڑے لکھے ہیں تو آپ اپنی ڈگری لے آئیے جو بھی آپ کے پاس highest یا 10th کی مارکشیت ہے اور ساتھ میں آدھار کارڈ لے آئیے تو آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا it is as simple as that باقی یہ ہے کی online form ہمارا بھرا جاتا ہے پاسپورٹ کے لئے تو کئی بار لوگوں کو سوویدھا ہوتی ہے کیونکہ وہ انگریزی مادیم میں اور یہاں پہ جیسے کئی لوگ گاؤں کے لوگ ہیں جو باہر نوکری کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان کو کوئی سمسیاں آتی ہے پاسپورٹ بھرنے کے لئے تو ہمارے جو common service centers جس کو یہاں پر وسودہ کے اندر بھی بولتے ہیں تو وہاں پہ آپ نیشلک جا کے اپنا پاسپورٹ 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 کی فیس ہے وہ آپ پے کریے appointment لیجے اگر آپ پٹنا آ سکتے ہیں تو پی ایس کے پٹنا ہے اور اگر نہیں آ سکتے تو ہمارے پاس ایسے پی تیس پی او پی ایس کے ہیں جو پورے بیہار میں ہیں آلموست ہر ایک ڈسٹرک میں ایک ہے تو آپ اپنے گھر کے جو سب سے پاسپورٹ پاہا جا کر بھی اپنا پاسپورٹ application form سمیٹ کر سکتے ہیں بہت بہتر جانکاری ہے جو بھی درشک دیکھ رہے ہیں ساید ان کے لیے بھی بہت آسان ہوگا ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی اسی لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ انت تک بنے رہے ہیں اتنا ہیٹک سیڈیول ہوتا ہوگا کیونکہ پاسپورٹ کے ڈاکیمنٹس کو کرنا پھر لوگوں سے بات کرنا تو اتنا ہیٹک سیڈیول میں خود کو کیسے مانیج کرتی ہیں نہیں میں کرتی ہوں it is an important aspect کیونکہ ہمیشہ یہ ہی لگتا ہے کہ میں میں as professional officer as a mother as a wife میں تبھی اپنی ڈیوٹیز fulfill کر پاؤں گی اور اپنے full heart سے کر پاؤں گی پورا وہ اگر میں اپنے لئے time نکال سکوں جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا گلاس بھرا ہوا ہے تبھی آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں تو میں ہمیشہ اپنا کوشش کرتی ہوں کہ دن کے ایک ڈیٹھ گھنٹہ میں صرف اپنے لئے اپنا گلاس بھرنے کے لئے نکالتی ہوں جس میں میں obviously regular exercise کرنا یا meditate کرنا یا yoga وہ میں نکالتی ہی نکالتی ہوں کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا تو باقی کے جو 23 گھنٹے ہیں وہ میں میں فول نہیں دے پاؤں گی تو کئی بار لیڈیز کو بڑا گلٹ فیل ہوتا ہے کہ یہ کام ہم اپنے لے کیوں کر رہے ہیں کہ ہم جا کے اپنی پسند کا کھانا کیوں بنا رہے ہیں بہت سمپل چیز ہے جب بچے ہو جاتے ہیں یا شادی ہو جاتے ہیں تو اگر کسی کو چومین کھانا پسند ہے تو اس چیز کو میں اپنا باؤنڈری سیٹ کر رکھی ہے کچھ چیزیں میں صرف اس لئے کروں گی کیونکہ مجھے پسند ہے اپنا گلاس بھرنے کے لئے تاکہ میرا گلاس بھرا رہے گا تو میری پوری فیملی ہے میں ان کو اچھی طرح سے اور خوش من سے سپورٹ کر پاؤں گی رادہ دن کرب کر کے کہ میں تو کچھ نہیں کرا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 20-25 سال بعد شادی ہو جاتے ہیں تو ہم نے تو اپنی لائف میں کچھ نہیں کرا تمہارے لے ساری زندگی لگا دی تو مجھے وہ ریگریٹ کے ساتھ نہیں جی تو ایوری ڈے اپنے بچوں کو یہ نہیں بولوں کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا تو میں اپنا ٹائم کیونکہ میرے پاس وہ کاریج ہے کرنے کے لئے اور ہونا بھی چاہیے آپ ریزنل ڈیریکٹر بھی ہیں کلچرال ایکسچینج کیتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے جیسے یہ میرا کا آفس ہے اندین کنسل فر کلچرال ریلیشنس اس کا main mandate جیسے جو کلچرال کروپس ساتے ہیں ان کا پر فارمنس انڈیا میں کروانا انڈیا کے بہت سارے آرٹس جو باہر پر فارم کرتے ہیں ہمارے وہ آئی سی سی آر کے جاتے ہیں ایک تو مینڈیٹ ان کا یہ ہے اور سیکنڈلی ہم لوگ بہت سارے سٹوڈنٹس کو آراؤنڈ چار ہزار پانچ ہزار سٹوڈنٹس آنوالی آتے ہیں انڈیا میں پڑھائی کرنے جیسے ساؤتیز سٹیشن کانٹریز ہو گئی ایفریکن کانٹریز ہو گئی اور بہت سارے تو یہ جو ہے یہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو بچے یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں وہ انڈیا کا کلچر ان کا رہن سے ہے ان کا ویو پوائنٹ وہ جا کے اپنے دیشوں میں پرچار پرسار کرتے ہیں اس کا تو ایک طرح سے وہ ہمارے لئے brand ambassadors ہو جاتے ہیں تو یہ جو سارا mandate ہے وہ ہمارا یہ office regional director ہے جو بہار اور جھارکند کو دیکھتا ہے تو ہمارے ہمارے پاس یہاں پر تین چار universities ہیں جہاں پر فوراں سے بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا ان کا ضرورتوں کو پورا کرنا کیونکہ وہ باہر سے آتے تو ہمارے ایک best facility ان کو دینے کی کوشش اور ان کا کوئی local guardian ہے جس کو کھانا اگر خراب مل رہا ہے ان کو ان کو انٹرنیٹ نہیں مل رہا تو یہ سارے چیزیں جب وہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے office کو approach کرتے ہیں تو ایسے ہمارے پاس 100 کے آس پاس بچے بہار اور جھارکھند میں ہے اور انڈیا ہمارے 4000 کے آس پاس 4000-5000 بچے ہیں تو ایک تو یہ mandate ہے ہمارا اور دوسرا یہاں پر ہم لوگ جو بہار کے لوکل آٹسٹ ہیں ان کو platform دینے کے لیے monthly ہم لوگ cultural programs بھی کرواتے ہیں تو ابھی حال ہی میں ہم نے شروع کر رہا ہے کہ نہ دین ایک auditorium ہم لوگ book کر لیں اس سے اچھا ہم لوگ colleges اور schools کے ساتھ مل کے بچوں کو بھی جاگ رکھتا فیلانا کلچر کے بارے میں جیسے lecture کا performance demonstration کر کے تاکہ وہ تھوڑا سا سکھائے بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ کتھک یا کوئی classical ڈانس دیکھ رہے ہو یا بیہار folk music دیکھ رہے ہو اور ایک الگ بات ہوتی ہے اگر اس کے پیچھے کی کہانی آپ کو پتا چل سکے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے مطلب ساون کا گانا ہے بہت وہ کیا کہہ رہے ہیں کس طرح سے اگر وہ کچھ props یوز کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں گھڑا کیوں یوز کر رہے ہیں یا لاتھی کیوں یوز کر رہے ہیں تو اگر اس چیز کی کہانی بھی بتا سکے تو ہمارا کلچر جو ہے وہ زیادہ انٹریسٹنگ ہو جاتا ہے کہانی کے ساتھ ہر چیز انٹریسٹنگ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہ بھی ٹرائے کر رہے ہیں کہ ہر منتھ ہم colleges اور school کے بچوں کو ساتھ انٹریکٹ کر پائے اور ان کو culture کے پرتی جاگرک کر پائے تو کیونکہ life جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ کام 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 ہوتی ہے تو quality of life آپ کی تب improve ہوتی ہے جب آپ کچھ creative کر سکے چاہے وہ گانا ہو music ہو dance ہو cultural activities ہو آپ theater جا کے دیکھ سکے تو it is a very important parameter مطلب ہم لوگ machine کی طرح کام ضرور کرتے ہیں but life میں جو رنگ ہے خوبصورتی ہے وہ culture سے آتی ہے تو cultural exchange and cultural activities become very important یہ تو ہے کیسے بچے اس میں participate کریں اگر ان کو کسی کو جیسے بیہار کے بہت سارے folk dance ہیں folk art تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں participate کرنا اس کے لئے وہ کیا کریں گے actually وہ ہمیں approach کر سکتے ہیں ICCR Patna یہاں پر office ابھی وہ موریا لوگ سے ہی ہم لوگوں کا staff وہاں پر ہے جو passport office ka address موریا لوگ آپ اپنا email بھی ہمیں approach کر سکتے ہیں کافی سارے کیا یہ دوسرے بچوں کے بچوں کے ساتھ مرج ہو کے perform کرتے ہیں یا پھر ایسا انڈیویجولی ہی کرتے ہیں اگر ہم لوگوں کو کچھ بڑا interaction کرنا ہے تو ہم لوگ وہ بھی کرتے ہیں ابھی نالاندا university میں بھی ہم لوگ پلان کر رہے ہیں جو فوراں سے بچے آئے ہیں ان کو تھوڑا بہت local folk dance سکھایا جائے ان کے ساتھ ملکے ان کے ساتھ dancers اور ان کے traditional ان کو merge کر کے تھوڑا سا کاریکرم کرا جائے تو ہم کوشش کر رہے ہیں hopefully جلد ہو جائے گا جو بچے سن رہے ہیں جو بچے سن رہے ہیں جو بچے سن رہے ہیں جو آرٹسٹ سن رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھی اپورچنیٹیز ہیں میمہ آپ پروٹیکٹر بھی ہیں ایمیگرینٹ ڈیریکٹر بھی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں پروٹیکٹر آف ایمیگرینٹس جو ہمارا آفس ہے جتنے ہی لوگ باہر کام کرنے جاتے ہیں تو اس میں سے ہمارا ہم لوگ کافی بار پڑتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ فز گئے ہیں ان کو جو کام پرومیس کیا گیا تھا وہ نہیں کروا پا رہے واپس نہیں آنے دیا جا رہا اس سے ہو سکے اور وہ پروٹیکٹر آف ایمیگرینٹس کر کے ہمارا پورا ڈیویزن ہے ویدیش مندرالے میں تو یہ جگہ جگہ ہیں بہت سارے ہیں پورے انڈیا میں ہیں پی اوئیز ہمارے اور ویدیش مندرالے میں پروٹیکٹر جینرل آف ایمیگرینٹس بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمارا دو بانڈیٹ ہیں کہ بیسکلی یہاں پر جتنے بھی اوید روپ سے ایجنٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں جو آپ کو فسا دیتے ہیں جو زیادہ پرائیس لے کر جاتے ہیں ایک تو ہم ان پر کاریوائی کرتے ہیں آف کاؤس بیہار پولیس کے ساتھ ملکے اور دوسرا جو ہے ہمارا جو مانڈیٹ ہے جیسے میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی کہ پاسپورٹ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں تو سرکار نے یہ دو ٹائپ کے پاسپورٹ اسی لئے منائے ہیں کہ اگر آپ دسویں سے کم پڑے لکھے ہیں یعنی اگر آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں اتنا نہیں پتا آپ جوب کانٹریکٹ ڈھنگ سے نہیں پڑ پاتے اور آپ ایکسپلوائٹ نہ ہو اس کے چلتے ہوئے ہم نے ایک کنسپ بنایا ہوئا ہے کہ آپ امیگریشن کلیرنس لے کر جائیں گے اگر آپ نوکری کرنے جا رہے ہیں تو امیگریشن کلیرنس جب ایک ایک پاسپورٹ لیتا ہے تو اس میں ہم لوگ یہ چیک کرتے کہ آپ کا ویزا ٹھیک ہے یا نہیں جس کمپنی میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ریجسٹر ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے کی نہیں وہ اس کے گارنٹی ہوتی ہے ہمارے پاس اگر وہ وہاں پر امپلوئیز کے ساتھ کچھ بھی کریں گے تو ہم وہاں پر لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں اس کمپنی میں تو یہ سارے ڈاکیمنٹ ہم لوگ چیک کرتے ہیں اور اور پھر ہم ایک طرح سے امیگریشن کلیرنس دے دیتے ہیں کہ آپ باہر جا کے کام کر سکتے ہیں اور یہ کیول 18 دیشوں کے لئے ہیں جہاں کی لیبر لاوز تھوڑے سے strong نہیں ہیں جسے گالف کانٹریز ہو گئی کچھ ساؤتی سٹیشن کانٹریز ہو گئی تو ایسے 18 کانٹریز ہیں جہاں پر آپ نوکری کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کو ہم لوگ ڈاکیمنٹ آپ کے چیک کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ تر اگر آپ دیکھو گے لوگ جو ہے travel یا visit visa پر چلے جاتے ہیں باہر کام کرنے پھر ان کا تین مہینے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے visa پھر اس کے بعد جب visa ختم ہو جاتا ہے تو instead of coming back وہ وہاں پر underground چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو employer ہے اس کو پتا ہے کہ آپ invalid visa پر رہ رہے ہیں تو آپ بھاگیں گے نہیں کیونکہ اگر آپ پکڑے گئے تو سیدھا آپ دیکنشن سینٹر میں جائیں گے تو پھر آپ exploit ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا employer کہتا ہے کہ جب تک میں پیسے دے رہا ہوں وہ کام obviously کرتا رہے گا اس کی opportunities ختم ہو جاتے ہیں تو always it is better کہ آپ employment visa پر جائیں اور long term visa 2 سال کا 3 سال کا اس ٹائپ کا تو یہ سارے بہت سارے checks and balances ایک اور چیز ہوتی ہے جیسے پرواسی بھارتی بیما یوجنا جو سرکار نے بنائی ہے اگر آپ کا accident ہو جاتا ہے اگر آپ کی unfortunately death ہو جاتی ہے تو کیا کیا compensation ہے آپ کا 10 لاکھ compensation ہے اگر آپ کی death ہو گئی اگر آپ کا accident ہو گیا تو آپ کا 2 لاکھ روپے کا compensation ہے in fact جو آپ کے family members پیچھے ہیں ان کا بھی سالانہ شاید 10 یا 20 ہزار medical expenditure جو ہے اس کیم میں آتا ہے اور وہ 3 سال کی ہوتی ہے اور ماتر 300 روپے کی ہے وہ تو یہ سارے چیزیں تو اگر ای سی آر پاسپورٹ holder ہے تو ہم لوگ make sure کرتے ہیں کہ وہ پرواسی بھارتی بیما یوج نہ لے کر ہی جائے کیونکہ وہاں جا کے کچھ بھی ہوتا ہے اگر آپ کی legal fees ہے اگر آپ court case کرتے ہیں تو یہ جو سارے ہیں یہ enabling provisions جو جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ کہ آپ جو بیہار میں کم سے کم 20 کے آس پاس ریجسٹرد 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 مطلب وہ ایمی اے کے ساتھ ریجسٹرد ہیں تو ان کے سارے کاغز ہیں ہمارے پاس ان کا بینک گارنٹی کے روپ میں تھوڑا سا ہمارے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے تاکہ کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم لوگ یہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے تو اگر آپ ریجسٹرد 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 روپ میں بینکواہ پا اپس پچھا صحیح پیسے بھی جو ریجسٹرد ریجسٹرد ان کے مادیم سے جائیں گے تو سرکار آپ کی بہت زیادہ help کر سکتے ہیں یہ تو خیلی بہتر بات ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ مائیگرٹ ہوتے ہیں جاتے ہیں وہاں پر تو بہت ایسے cases سنے کہ ان کے پاسپورٹ رکھ لیا تو وہ کیا کریں گے پھر بہت سارے ایسے انسان کیا کریں گے پھر کوئی ایسے لوگ گئے ہیں جن کے پاسپورٹ کو رکھ لیا گیا ہے اور وہ ہلپلیس ہیں تو وہ کیا کریں گے سب سے ایسے ایمپورٹن بات ہوتی ہے کہ اگر باہر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہو رہی ہے تو ویدیش میں آپ کا دوست جو ہوتا ہے وہ بھارتی دوتاواس ہوتا ہے تو آپ کسی بھی طرح وہاں پر پہنچ جائیے اور ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنا پاسپورٹ کی کوپی ضرور دے کر باہر جائے جب بھی جائے تاکہ آپ منگوا سکے ان سے جب بھی کچھ ہو تو پاسپورٹ کی کوپی کس جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں کس ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہیں اور کمپنی کا نام یہ تین چار چیزیں آپ اپنے گھر والوں کو بھی دیکھ کر جائیے تو اگر وہاں پر اگر آپ کو فیزیکلی بھی کیپٹیوٹی میں رکھا جاتا ہے تو اس سارے کیونکہ کافی سارے کیسے آتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے ایک مہینہ ہو گیا دو مہینہ ہو گیا جن کے پاس یہ انفرمیشن ہوتی ہے کہ کونسے دیش میں گئے ہیں کونسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کا پاسپورٹ یہ ہے تو ہم اپنے ایمبیسی سے کونٹاک کر کے اس کمپنی کو اپروچ کر کے کافی سارے لوگوں کو ہم نے ایسے ان کے ویراباؤٹس تو پتہ کروائے ہیں اور گھر والوں سے بات کروائیے کہ سب ٹھیک ہے تو اور اگر آپ خود موومنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی ڈاکیمنٹس نہیں ہے پھر بھی آپ نہیں سنکوچ ہو کے آپ ایمبیسی یا کاؤنسل کاؤنسلیٹس جو ہوتی ہے ہماری آپ وہاں پہنچی ہے کئی بار میرے پاس کافی سارے ایمیگرین سے میں نے یہ بات کری تھی وہاں پر بھی ایجنٹ ہوتے ہیں جیسے یہاں پر ہوتے ہیں جو درا کے رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں تم ایمبیسی چلے جاؤ گے تو وہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے وہاں پر ہمارے وہاں پر وہ ہے ہم لوگ ایک طرح کے ہوسٹلز ہیں کہ جب تک آپ کے پیپر پروسیس ہو رہے تو آپ وہاں پر سیفلی رہ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ باہر گھومیں گے تو لوکل پولیس آپ کو بکوز آپ کے پاس کوئی پیپرز نہیں ہیں آپ کو ارسٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ وہاں جاؤ گے تو وہاں کا پانی اتنا خراب ہوتا ہے کہ آپ مر جاتے ہو آپ اس کے ان ڈیزیز ہو جاتی ہیں یہ چیزیں میں نے ایکچلی امیگرین سے سن رکھی ہے which is absolutely wrong آپ وہاں جاتے ہو embassy آپ کا documents سارے prepare کرتی ہے and it makes sure کہ آپ safely واپس آسکے یہ اس کیس میں جب آپ کا agent registered نہیں ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے جب آپ لوکل چاچا تایا کے بیٹے کے بھائی کے تھروں گئے تھے تو اس کو پکڑنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتے ہیں but اگر آپ ایک registered recruiting agent کے تھروں گئے ہیں اور آپ کی family یا آپ ہمیں approach کرتے ہیں کہ یہ والا ہمارا registered تھا ویدیش منترالے کے ساتھ میں اس کے تھروں گیا ہوں تو ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو واپس ایک دم smoothly لے کر آتے تو آپ کو کوئی سمسیا نہیں ہوتی but اگر آپ کو پھر بھی کوئی problem ہو رہی ہے پیسے کم مل رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے تو one thing is آپ کو Indian embassy جانا پڑے گا اور جانے سے پہلے کسی بھی دیش میں جانے سے پہلے Indian embassy کہاں ہے اس کا پتا بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی ڈائری میں لکھ لیا کہیں پر بھی contact numbers ہیں تو embassy کو approach کرنا چاہیے that is the most important thing آپ کو خود بھی سچیت رہنے کی ضرورت ہے اور ضرور نہیں اگر آپ 10th pass ہیں یا پھر 10th سبھی زیادہ ہیں وہ آپ کی responsibility بنتی ہے اور یہ بات بھی میں بلکل صحیح ہے کہ آپ at least ایک copy کیوں کی ایسی مہلائیں بھی بہت ساری وہاں پہ ہیں جن کو ایسا آگیا ہے کہ وہ مطلب وہاں شادی کر کے گئے ہیں اور پھر پھر ان کو آنے نہیں دیا گیا ہے تو at least ایسی مہلاؤں کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں کہ آپ اپنے ایک ایک copy تو اپنے گھر میں رکھے ہی رکھے ہیں تو ایسا کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ آپ کو بھی لگا ہو کہ یہ کیسے ہو گیا کیونکہ بہت سارے آپ کو اس سے go through ہونا پڑتا ہوگا تو کچھ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ پڑھتا ہو یہ کیسا کیسا ہے ان کا ہاں ایک چلی بہت سارا میں دو ہزار انیس سے یہ office head کر رہی ہوں اور اتنے سارے cases آئے ہیں جہاں پر لوگوں کو لے گیا گیا ہے جیسے میں نے کہا visit visa پر لے گیا ہے کئی بار تو لوگ باہر جا بھی نہیں پاتے ایک میرے پاس ایک incident آیا تھا جس میں کوئت لوگوں نے الگ الگ لوگوں نے مجھے پانچھے لوگوں نے کال کریا ایک ٹائپ کا visa تھا تو ہم نے چیک کروایا اسے تو پتا چلا کہ وہ fake visa ہے غلط ہے visa تو obviously ہم نے لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ اپنے agent کو پیسے مط دیجے یہ fake visa ہے اور agent کے against complain کر دیجے تاکہ ہم لوگ اس کے خلاف action لے سکے تو پھر 10-15 دن کی silence ہو گئی پھر میرے پاس انہی پانچھے لوگوں کا ایک دن فائنلی فون آیا کہ ماہم ہم لوگ یہاں پر ڈلی کے ائرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا اچھا کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر 50-60 لوگ ہیں جو سب کو یہ سیم ویزا ملا تھا اور ہم نے سوچا کہ ایک بار ٹرائے کر لیتے ہیں میں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ فیک ویزا ہے کہتے ہیں نہیں ہم نے کٹھے بیٹھے اور ہم نے دماغ لگایا اور ہم یہاں پہنچ گئے اور اب یہ ہمیں اندر جانے نہیں دے رہا وہ کہہ رہے کہ آپ کی ٹکٹ فیک ہے تو میں نے پینر چیک کر رہا ایجنٹ جو ہے وہ کافی ساری فیک چیزیں دیتے ہیں تو وہ اے ٹکٹ بھی کافی فیک بنا کے دے دیتے ہیں تو ابھیسلی وہ فیک اے ٹکٹ تھی تو پھر کہتے ہیں مام اب ہم کیا کریں اس نے تو ہم سب سے ساٹھ یا ستر ہزار روپے لے رکھے میں نے کہا جب آپ کو پندرہ دن پہلے آپ کو بتایا تھا یہ فیک ویزا ہے تو آپ نے اسے پیسے کیوں دیا تب تک تو آپ لوگوں نے کسی اس نے پیسے نہیں دیا نہیں مام انہوں نے ٹکٹ پکڑا دی یہ کر دیا تو تو اتنا زیادہ فراڈ فراڈ ہوتا ہے لوگوں کی اچھاؤں کے ساتھ کھلوار کھلوار ہوتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ ایگرنے سے باہر جانے کی ki in spite of the fact لوگوں کو میں پتا تھا کہ وہ ویزا فیک ہے ایک گورنمنٹ انٹیٹی انہیں بتا رہی ہے کہ آپ کا فیک ویزا ہے آپ کمپلین کریے ایجنٹ کے اگنس وہ پھر بھی گئے پھر وہ کہتے ہیں ایم اب آپ کیا کریں میں نے کہا آپ ٹرین پکڑیو اور واپس آئیے یہ ایجنٹ کا فون تو بند آ رہا ہے اب اتنے شورٹ نوٹس پر تو آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور آپ کی کوئی فارمل کمپلین بھی نہیں ہے اب ہی ہم بات کریں کہ جیسے ہم باہر جاتے ہیں اور باہر کے کچھ فائنر ہمارے انڈیا میں آتے ہیں گھومنے کے لئے اس دوران اگر ان کا پاسپورٹ گم ہو جائے وہ بہت بڑا ان کے لئے صدمہ بھی ہوتا ہے تو اس سے اُبرھنے کے لئے کیا کیا جائے جیسے پاسپورٹ کئی جگے ہم لوگ یوروپ میں جب جاتے ہیں تو زیادہ تر انسیدنس ہوتے ہیں کہ آپ کا بیک کسی نے چُڑا لیا اس میں آپ کا پاسپورٹ ویزا سب کچھ ہوتا ہے تو ایک ہمارا پروسیس ہوتا ہے وہ سیٹ پاتن ہوتا ہے جیسے آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو آپ ایم بیسی اپروچ کریں اگر آپ کے پاسپورٹ کی کوپی ہینڈی ہے آپ ای میل پہ رکھیں فون میں رکھیں فوٹو کھیچ کے رکھیں تو آپ وہ ایم بیسی کو دکھائیں گے ایم بیسی ریکارڈز چیک کریں گی اور ایک آپ کو چھوٹا وائٹ کلر کا پاسپورٹ ملتا ہے جسے ہم لوگ امرجنسی سرٹیفیکٹ کہتے ہیں آپ امرجنسی سرٹیفیکٹ لیں گے اس پہ جو ہوسٹ کانٹری ہوتی آپ کے ویزا کی کوپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے ریکارڈ سے چیک کر پائے پھر وہ ایکزٹ ویزا آپ کا سٹیم کر دیتے جس سے آپ باہر آکے انڈیا آ سکتے ہیں اگر آپ کی یہ ہے کہ آپ کو پاک چھے کانٹریز جانا ہے اور آپ کی بڑی سی ٹرپ ہے اور اگر آپ کی پہلی کانٹری میں پاسپورٹ گم ہو گیا تو آپ کی ٹرپ خراب ہو سکتی ہے تو بیٹر یہ ہے کہ اپنا بیگ سنبھال کے سب سے پہلی بات ایسے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے اتنی کوئی پانک کی بات نہیں ہوتی آپ کو جسٹ اپنی nearest embassy میں پہنچنا ہوتا ہے اور جیسے فارنرز ہیں یہاں پر جو انڈیا میں گھوم رہے ہیں ان کے لئے بھی سیم پروسس ہے وہ اپنی embassies میں جائیں تو وہ ان کا بھی جو بھی ڈاکیمنٹ سے ہو سکتا ہے وہ فریش پاسپورٹ اسیو کرتے ہو یا اس کو کچھ اور بولتے ہو جو بھی ان کا لوکل نیام اور کانون کے حساب سے وہ ان کو ڈاکیمنٹس دیں گے ہمارا بھی exit visa ہوتا ہے تو then they can travel out from india okay it is a very easy process تو اس میں بس گھبرانہ نہیں ہے بٹھا آپ کی trip خراب ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس valid visa تھا اور وہ گائب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ one time exit visa آپ کو مل جاتا ہے fresh visa نہیں مل پاتا وہ ایک panic لوگ ہو جاتے اب کیا کریں کیسے جائیں اگر آپ کے باہر ویدیش میں آپ کی کبھی بھی کوئی بھی problem آتی ہے تو safest bet is کہ آپ کسی طرح embassy کو approach کریں اس کے بعد وہ سب آسان ہو جاتا ہے سب چیزیں ہو جاتے ہیں بٹھا لوگ کافی anxious ہوتے ہیں اسپیشلی جو india میں لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ anxious ہو جاتے ہیں اگر باہر کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جلدی کرو embassies کوئی ادھر ادھر سے phone آنے لگتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے ایسا ہو گیا ان کے ساتھ یہ ہو گیا اگر آپ وہاں پہ خود ہے تو safest thing is کہ آپ کسی طرح embassy کو approach کریں اور وہاں کی جو foreign police وغیرہ بھی ہوتی ہے اگر آپ کا ان سے interaction ہو رہا ہے تو وہ بھی they make it a point اگر آپ tourist ہیں اور کسی اور country کے ہیں تو وہ embassy کو ہی call کرتے ہیں ابھی جو کچھ برسوں میں اگر ہم دیکھیں کہ پاسپورٹ سیواؤں میں بہت بدلاؤ بھی ہوئے ہیں تو کس طریقے کے بدلاؤں ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا process اب بہت زیادہ simple ہو گیا کہ ایک وہ online form بھرنا ہے appointment لینا ہے آپ کو اپنے documents لانے ہیں اور ایک جو چیز اچھی کیا مطلب already ہے بہت لوگوں کے لئے بہت فائدے مندھ ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے ایک concept ہے digilocker جس میں آپ کے سارے degree آپ کا ادھار کاٹ government of india کا ہی ہے وہ ایک طریقے سے ایک online locker type بنا دیا ہے تو بس آپ اپنا اس میں details ڈالیں گے اور وہ سارے documents جو ہیں جو آپ کے original documents وہ سارے اس میں reflect ہونے لگ جائیں گے چاہے آپ کے bank کی passbook ہے اور bank account statements ہے ادھار card ہے 10th 12th اور آگے ڈگریز تو government of india یہ سارا ایک integrated platform بنا رہی ہے تو اگر آپ اپنے documents جو جیسے میں نے کہا کہ آدھار card اگر آپ آدھار card کو ڈجی locker سے آپ appointment لیجے اپنا fingerprints لیجے photo کھچوائی ہے اور آپ passport جائے گا بناتے ہیں اگر آپ شادی کے بعد بہت لوگ passport بناتے ہیں تو ان کو ایسا بولا جاتا ہے کہ آپ کوڈ جاؤ وہاں سے میرے certificate لاؤ اگر آپ شادی کے بعد اپنے spouse کا نام آدھ کروانا چاہتے ہیں تو سمپل ایک declaration چاہیے ہوتی ہے پیس آف پیپر میں کہ یہ میرے spouse کا نام اب یہ ہے تو یہ بہت سمپل ہو گیا ہے اور فیمیلز کے لئے جیسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ husband کا سرنیم لیتی ہے جیسے میں نے بھی اپنے husband کا سرنیم لیا ہے تاوشی بہل پاندے تو اس کے لئے بھی آپ کو کوئی declaration کوئی name change formality کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اپنا نام مس یوں ہی change کر سکتے ہیں کہ اگر میں اپنا بہل ہٹا کے پاندے لیتی تب بھی name change formality کی ضرورت نہیں ہے تو شادی کے بعد جو بھی آپ changes کرتے ہیں وہ simple declaration سے ہو جاتا ہے تو آپ کو کوٹ نہیں جانا marriage certificate نہیں دینا آپ کو ایسا کچھ بھی documents دینے کی ضرورت نہیں ہے اکثر یہ misconception لوگوں میں ہے اور ابھی بھی بنا پاتے ہیں ہاں نہیں وہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو کسی agent یا کسی جانکار جو ہم لوگ کہتے ہیں جانکار ہیں پاسپورٹ آپ کو چاہیے اگر آپ کو اپنا نام بدلنا ہے تو آپ کو 3-4 documents چاہیے اگر آپ کو اپنا ایڈریس چینج کرنا ہے تو آپ کو اس کے لئے کیونکہ زیادہ تر فریش پاسپورٹ میں اتنا ایشو نہیں آتا جیتنا اگر فریش پاسپورٹ کسی کو بنانا تو میں نے آپ کو بتایا بس اور 10th یا کوئی بھی educational documents ساکھ آپ کو e-c-n-r passport مل جائے اور اگر آپ کے پاس خالی ادھار کارڈ کے ساتھ اگر آپ ادھار کارڈ لے کر آئیں گے تو زیادہ کچھ کچھ اپنا نام میں بدل بھی بدلاف کسی ایجنٹ کے مادھیم سے نہیں جاتے ہیں تو آپ کے لئے بھی بہتر ہو جاتا ہے آپ کے سورکشا کے لئے بہت اچھا ہے اور آپ کے جانکاری میں یہ ہونا چاہے کہ آپ کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہے تو اس حساب سے آپ کام کرے ہم ایک اور پرشنے لیں گے مام سے چلتے چلتے کہ جب ہم کسٹم کلچر کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایک چینج آرہا ہے ایک پریورتن ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں سانسکریتی مادھیم سے تو وہ کتنا ضروری ہے وہ وہ تو only thing which is constant is change پریورتن تو it is the most important thing اور ہر ایک جو society ہوتی ہے ہر ایک country ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک sinucidal wave کی طرح ہی چلتی ہے سب کچھ progress پر جائے گا پھر وہ نیچے آئے گا پھر وہ اوپر ہوگا جو چیز چلتی رہے گی جو change ہوتی رہے گی that is life otherwise جب constant کوئی بھی چیز ہو جائے گی تو it is akin to being dead تو cultural evolution cultural change is important ہے the only thing is ہمیں conscious ہونہ چاہیے کی وہ change ہم لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں مطلب مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے but the thing is influence ہونکے imitate کر کے کوپی کر کے وہ change نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں اندر سے ٹھیک لگے وہی صحیح چیز ہے کئی بار ہم لوگ cultural change cultural upliftment empowerment کے نام پہ کافی ساری چیزیں کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کی کوپی کرنے سے ہم لوگ کوپی کر رہے ہیں ہم اس کا logic نہیں سمجھتے کی ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے کی یہ چیز ہم اس لئے کر رہے ہیں صرف امیٹیٹ کر کے کوپی کر کے کلچرل ڈوانسمنٹ نہیں ہوگا وہ کلچرل کوپی ہو جائے گا کلچرل چینج نہیں ہوگا تو یہ چیز ہمیں تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے یہ بات تو ہے کہ اگر ہم ایک ایسا پوچھیں کی ایمپاورمنٹ کے نام پہ ایسے کون سی دھارنا ہے جو کی نہیں ہونی چاہیے لیکن ایمپاورمنٹ کے نام پہ ہو رہی ہے ڈرسنگ سنس ڈرسنگ سنس ڈرسنگ سنس major thing is ڈرسنگ سنس اور آپ کا habits such as drinking or smoking اس چیز کو بھی کافی لنک کر آجاتا ہے and and thanks to our role models جو ہم لوگوں Bollywood ہے اور یہ ہے تو they are showing کہ آپ کو ایک طریقے سے dress up ہونا ہے تب ہی آپ empowered ہو مطلب personally speaking مجھے سمجھ نہیں آتا کہ shorts پہننا اور empowerment آپ کا کہاں پر linked ہے تو that is not Empowerment is something very deep and it is not just for ladies بہت ہی اندرونی چیز ہوتی ہے empowered feel میں ساڑھی پہن کر بھی رات کو بارہ بجے اگر کوئی کام کر پا رہی ہوں تو اگر کوئی mini skirt پہن کے وہ کام کر پا رہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ empowered ہے it is just empowerment جو ہے ایک matter of choice ہے آپ کی اور اس چیز کو سائلوز میں رکھنا بہت ہوں کہ اگر آپ ساڑھی پہنتے ہیں یا سوٹ پہن رہے ہیں تو آپ کام empowered ہیں اور اگر آپ jeans پہن رہے ہیں skirts پہن رہے ہیں shorts پہن رہے ہیں تو آپ زیادہ empowered ہیں وہ چیز غلط ہے میرے حساب سے وہ چیز صحیح نہیں ہے اس چیز کو fix up کرنا آج کل یہ ہی ہے کہ اگر آپ suddenly decide کہ آپ jeans پہن رہے ہیں تو آپ کو زیادہ empowered اس میں کوئی logic نہیں ہے اور جب ہم culturally جو impact پر رہا ہے ابھی بہت دنوں سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو culturally آپ نے کیا changes دیکھے ہیں جو students اس میں participate کرتے ہیں باہر کے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جب آپ باہر جاتے ہیں جیسے میری بھی posting باہر ہو رکھی ہے جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو ایک تیرے کا freedom ملتی ہے cultural exchanges اس لئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ بچوں کو introduce different cultures different societies کیونکہ آپ کو ایک وہ سوچ پردان ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز کیوں کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ کسی ایک جگہ پر ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی ایک culture اور ایک society سے exposed ہوتے ہیں تو وہ ساری زندگی آپ کے thought process کو reinforce ہوتے رہتے ہیں یہی ایک صحیح طریقہ ہے آپ کو اور جو صحیح طریقے پتہ ہی نہیں چلتے ہیں تو اگر آپ باہر جاتے ہیں ایون جیسے آپ travel کرنے بھی جاتے ہیں کہیں پر جاتے ہیں کہیں پر تو آپ کو دنیا کے اور صحیح طریقے بھی صحیح طریقہ نہیں ہے اور بھی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ سوٹ پہنیے آپ اگر جینز بھی پہنیں گے تب بھی وہ بھی صحیح طریقہ ہے جو جو بچے وہاں سے آتے ہیں یا ہم لوگ باہر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یا سٹوڈنٹس انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایٹ گیوز فریڈم آف تھوٹ کہ آپ لوگ جو چیز سوچتے ہیں اور بھی صحیح طریقہ ہے تو that is very important جیسے انڈیا میں ہمارے میں یہ مانا جاتا ہے اور traditionally یہ کہتے ہیں کہ ہمارا family structure بہت اچھا ہے جس طریقہ سے ہم لوگ جیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے بہت اگر آپ جا کے ادھر ادھر باہر جا کے اگر باقی کس family structures دیکھتے ہیں جو الگ دھنگ سے ہیں but i also feel کہ their family structure is also very strong and ان کا ایک الگ طریقہ ہے but وہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے وہ saturday sunday کو ملتے ہیں but وہ خوشی سے ملتے ہیں تو وہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے so ہمیں freedom ملتی ہے ہم سوچ سکے acceptance بڑھتی ہے ہر ایک چیز کی acceptance بڑھتی ہے اگر ہم لوگ cultural exchanges کر سکے بہاں travel کر سکے دوسرے دیشوں کا رہن سہین طریقہ سیکھ سکے تو یہ دونوں چیزیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ important ہوتا ہے cultural exchange اور cultural evolution کا پارٹ بلکل مطلب culturally بھی اتنا involve اس میں آپ کی hobbies کیا آپ بھی culturally زیادہ مطلب hobbies میری hobby کافی weird میری hobby چیزیں سیکھتے رہنا مطلب it is not just one particular thing جیسے thank god اب میرے بچے ہیں تو جو بھی سیکھتے رہتے ہیں میں ان کے ساتھ سیکھتی رہتی ہوں کہ اگر وہ پیانو بجانا اگر میں ان کو سکھا رہی ہوں تو میں بھی سیکھوں گی میں بھی گٹار بجانا سیکھوں گی میں بھی گٹار بجانا سیکھوں گی I am not very good میں یہ نہیں کہتے کہ میں بہت اچھا چیزیں کرتی ہوں پر مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں نہیں چیزیں سیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو obviously جو آپ نے کہا کہ change is the only constant تو اس وجہ سے change کرنا کہ کچھ نیا سیکھ سیکھوں مجھے یہ سیکھ ست سے زیادہ اچھی لگتی ہے بہت ہی بہترین جانکاری دینے کیلئے اور ہمارے شو میں آنے کیلئے آپ کا بہت بہت دھنیواد کیسا لگا آپ کو کارکرم ہمیں ضرور بتائیے اور ہمارا پتہ لکھیں کیا ہمارا پتہ ہے یہ ہمارا ایمیل ایڈریس ہے اب ہمیں دیجئے ازادت ملتے ہیں پناہ کل ہم نمشکار